وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اس کا معنی اردو میں کیا ہے وَالدُّحَا قسم ہے چاشت کے وقت کی سبحان اللہ زہا کسے کہتے ہیں چاشت کا وقت قسم ہے اللہ یہاں وقت کی قسم کھا رہا ہے سبحان اللہ اور کہیں والعثر قسم ہے زمانے کی اور کہیں والفجر قسم ہے فجر کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کر نوجوان ساتھیوں آپ سے میرا زیادہ خطاب ہے اللہ نے وقت کی قسم کھائی علماء اکرام کا لفظ ذرا سن لیجئے وَاللَّهُ اِذَا أَقْسَمَ بِشَيْءٍ مِّن خَلْقِهِ وَاللَّهُ اِذَا أَقْسَمَ بِشَيْءٍ مِّن خَلْقِهِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ اَحْمِيَتِهِ وَعَزْمَتِهِ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائے تو سمجھ لو یہ چیز اللہ کے سامنے بڑی اہم ہے اور بہت بڑی ہے اسی چیز کی اللہ قسم کھاتا ہے سبحان اللہ وَاللَّهُ اِذَا أَقْسَمَ بِشَيْءٍ مِّن خَلْقِهِ اللہ اپنی مخلوق میں جب کسی کی قسم کھاتا ہے دَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ اَحْمِيَتِهِ وَعَزْمَتِهِ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وقت کی اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے اللہ اکبر ہمارے جتنے شاعر ہیں شاعر سمجھتے اس پر میں پورا ایک درس دیا ہوں اتوار کا شاعر اسلام ہمارے جو شاعر ہیں وقت کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے نماز وقت کے ساتھ ہے اِنَّا الصَّلَةَ قَالِتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابٌ مَوْقُوتَ بے شک نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے ہمارا حج ہے تین مہینوں کے اندر خاص طور سے آٹھ تاریخ نو تاریخ دس تاریخ گیارہ بارہ اور تیرہ یہ زلحجہ کے مہینے میں اس وقت میں ہی حج ہوتا ہے اسی وقت میں ورنہ عرفہ آج بھی موجود ہے میدان منا آج بھی میدان موجود ہے مگر وہاں کوئی جاتا نہیں ہے وہ وقت کے ساتھ عبادت کو اللہ نے رکھا ہے زکاة ایک سال کا گزرنا وقت کے ساتھ ہے رمضان کے روزے یہ وقت کے ساتھ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بڑی عبادتوں کو اللہ نے وقت کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ وقت کی اہمیت ہمارے پاس آجائے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس کی میرے رب نے قسم کھائی جس کی اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی اور جو شاعر اسلام روزانہ پانچ نمازیں وقت کی پابندی ہمیں سکاتی ہے اللہ تو گوا رہنا آج مسلمان سے زیادہ کوئی دوسری قوم نہیں ہے جو وقت کی ناقدری کرتی ہے نہیں ہے کوئی قوم کوئی ایک آدمی ایسی برسبیل تذکیرہ بول رہا ہوں میں آدمی حیدر آباد میں گیارہ بجے نکاح تھا گیارہ بجے پہنچ گیا تو ایک آدمی بھی نہیں ہے شادی خانے میں ایک بھی نہیں ہے ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ میں غلط ڈیٹ میں آ گیا ہوں شاید ایک دن پہلے میں آ گیا ہوں انہوں نے بار بار چک کیا بار بار چک کیا پتا چلا آپ بے وقوف ہیں یہاں کوئی ٹائم پر نہیں آتا اگر گیارہ بجے ہے تو چار بجے لوگ آئیں گے یہاں کا یہ دستور ہے ہماری مثال لے لیجی شیخ آپ ہی نکاح پڑھانا شیخ آپ ہی آنا میرے نکحے میں شیخ آگے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں نوشہ ہمام خانے میں موجود ہے جی وقت کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس وقت کی اہمیت نہیں ہے اس کے نکحے میں وقت کی اہمیت نہیں ہے جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی اتنی وقت کی اہمیت سکا رہا ہے یاد رکھو